ٹلپی کو ووٹ دے رہے ہیں ت derrière لبیگ یارسل اللہ کو ووٹ دے رہے چاری رکسار احمد لائی صحیب نے اسHello ہم رحم سعود سرsim باتاہ کی speaker چودرکالت سے شامی صاحب کو ینشاللہ چوئے زیارلہ خالد کی یہ راج حمد حصالی صعیب کو سی احمد اللہ ہم چودی خالد کی speaker تو چودرکالت سے شامی صاحب والد جسے ہم ہووٹ سر أيها جانبا ہم روکسار صاحب کو ووٹ دے رہے ہیں ہم چوئے رکسار صاحب کو ووٹ دے رہے ہیں بچوئے رکسار صاحب کی ووٹ دیسے انشاءاللہ پی ٹی آئی کو ہم جتائیں گے اسلام علیکم ناظرین ناظرین اس وقت آج ہم منگلہ ایمنٹ بازار میں موجود ہیں ہم الیکشن دوزہ رکی جو کہ پچیس چولائی کو ہونے جا رہے ہیں اس حوالے سے عدالت نوز کے زیرے اتمام ہم آج سروے کرنے جا رہے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنے امیدواروں کو اللہ کو ووٹ دے رہے ہیں اس کی ایک خاص وجہ اس کی خاص وجہ ہے کہ ہم دین کو پرموٹ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ دین کے مخالفین کو پتا چلے جو بال ملک کے ہیں جو ہم اس لئے دین کو ووٹ دے رہے ہیں کہ ہم اسلامی قانون لانا چاہتے ہیں جی آپ کسے ووٹ دے رہے ہیں جی لبایک پاکستان اس کی خاص کوئی وجہ نظام مستقال آنا ہے انشاءاللہ تو اس کے لئے آپ کتنی کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے جی دنیا دیکھے گی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ الیکشن جیتے ہیں گے جی انشاءاللہ جو اللہ نے چاہا تو ضرور جیتے ہیں گے میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل ہم سے چوڑری رکسار احمد صاحب کو ووٹ دے رہا ہوں اس کی خاص وجہ جناب انہوں نے مارے ملے میں بہت سارے کام کروائے ہیں اس وجہ سے انہوں نے نالیاں پکی کروائیں گے اور روڈ پکی کروائیں گے اور بہت سارے مارے کام دے کر کام کی ہیں اس وجہ سے ہم چوڑری رکسار صاحب کو سپورٹ کر رہے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چوڑری رکسار صاحب یہاں سے الیکشن جیتے ہیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے پچیش لئے کو شہر پر مور مار کر جو رکسار صاحب کو کنجاب کریں گے انشاءاللہ چوڑری رکسار کو جی اس کی کوئی خاص وجہ اس نے علکے میں کام بہت زیادہ کروائیں تو ہمیں ویسے بھی وہ پسند ہے تو اس لئے ہم اسے چوڑری رکسار کو ووٹ دے رہے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں چوڑری رکسار یہاں سے الیکشن جیتے ہیں گے انشاءاللہ آپ کیسے پر امید ہیں بس یہ جو عوام ہے اس کا ساتھ دے رہی ہے املٹ میں منگلہ املٹ میں انشاءاللہ رکسار بھی نوگا جی ہم رحم صاحب کی سپورٹ کر رہے ہیں اور ووٹ پر انشاءاللہ انہیں دیں گے اس کی کوئی خاص وجہ خاص وجہ کیونکہ وہ ایک تو نئے بندے ہیں سپورٹ کرنی چاہیے ہمیں ان کی دوسرا باقی دن کو ووٹ دیئے ہیں انہیں نالی اور سڑکوں کے سیاست کی ہے انشاءاللہ ہم راہی صاحب کو ووٹ دے کے کمیاب کروائیں گے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے امیدوار جیتے ہیں گے انشاءاللہ کوشش تو پوری ہے آپ کسے ووٹ دے رہے ہیں جو رکھالد صاحب کو جی اس کی کوئی خاص وجہ اس کی خاص وجہ ہے کہ یہ آرائیم برادری کا ہے وہ اس لئے ووٹ دے رہے ہیں تو آپ کیا سوچتے ہیں کہ یہ ایک الیکشن جیتے ہیں گے الیکشن کا تو کچھ پتا نہیں ہے لیکن یہ پہلی دفعہ کھڑے ہوئے ہیں اور امید ہے کہ کچھ تو کچھ بہتر ریزارٹ نہیں نکلے گا انشاءاللہ چوٹ اخصار صاحب اس کی کوئی خاص وجہ ہے کس وجہ سے آپ چوٹ اخصار صاحب کو ووٹ دے رہے ہیں اس کی خاص وجہ تو یہ ہے کہ ایک تو انہوں نے تمام لوگوں کو برابر عزت دی ہے کہ ہم کسی بھی برادری سے ہو تو انہوں نے تمام برادری کو ایک ساتھ لوگ رکھا ہے تو انہوں نے بہت سے ترہم ترکی آفتہ کام کر رہے ہیں مانگلہ میں آپ کیسے ووٹ دے رہے ہیں ووٹ دے رہے ہیں جی چوڑری خالد کی اس نہیں کوئی خاص وجہ وجہ یہ ہے کہ اپنے آپ مارا مدرہ میرا اکبرنا اس کی دھنے دے اچھا اس تو پہلے کے کےڑی جن کیسے ہو جماعتی سو جی اگرہ مدرہ رکھ سارے کی دھنہ رہے ہیں اچھا اچھا میں اس کی ووٹ دے رہے ہیں جی آپ کسے ووٹ دے رہے ہیں جی راجہ مسعود روف کو اس کی کوئی خاص وجہ یہ خاص وجہ یہ ہے کہ یہ لوگوں کے کام کرتے ہیں بے لوز کام کرتے ہیں ہمارے کئی کام ایسے تھے رکے ہوئے جو انہوں نے آل جمعہ کشمیر مسلم کانفرانس کے جتنے بھی آئے ہیں حلقہ چار کے ممبر انہوں نے کام کی ہیں اس لئے ہم راجہ مسعود روف کو ووٹ دے رہے ہیں اور اپنی جماعت کی امائیت کر گئے ہیں جی جناب آپ کسے ووٹ دے رہے ہیں جی الحمدللہ ہم چودی خالت کی اسپورٹ کر رہے ہیں اس کی خاص وجہ اس سے پہلے آپ کسے ووٹ دیتے رہے ہیں یہ بھی آپ پوز بتائیے اس سے پہلے ہم وہ بھی الحمدللہ کہوں گا چویں رکسار صاحب کو ووٹ دیتے تھے اب ہمارا اپنا بھائی کھڑا ہے جی جناب آپ کس کو ووٹ دے رہے ہیں جی ہم دے رہے ہیں انہوں نے چودی ارشہ سümس کا ووٹ دے رہے ہیں ہلکہ چار سے اور انشاءاللہ وہ باریک سرے سے کمجاب ہوں گے جی مطلعہ آپ کسے ووٹ دے رہے ہیں جناب ہم ووٹ شدر اکسار صاحب کو دے رہے ہیں کیونکہ انہوں نے کافی اترک کی آتے کام کروائے ہیں یہاں پہ منگلہ میں بھی اور آگے پیچھے مارے لکے میں کافی کام کروائے ہیں لوگوں نے لہذا ووٹ کے اقدار وہ ہی ہیں تو ہم انہوں کو ہی دے بہت شکریہ کس کو ووٹ دے رہے ہیں جی انشاءاللہ ہم امران صاحب کو بین کریں گے اور اکشہ صاحب کے ادھر قومت آئے گی انشاءاللہ اور وی پی ٹی آئی کو ہم بین کریں گے اور نون لیکہ ادھر بلکل خاتمہ ہو گیا بلکل انشاءاللہ جی آپ کس کو ووٹ دے رہے ہیں ہم چوئی رکسار صاحب کو ووٹ دے رہے ہیں کیونکہ انہوں نے ترکیاتی کام بہت کرا ہے منگلہ میں تو اس لئے بہت اچھے لیڈر ہیں اس لئے ہم رکسار کو ووٹ دے رہے ہیں کیا وجہ آپ ان کے کاموں سے مطمئن ہیں جی آم آم مطمئن ہیں سر جی اصلا اقدار کی انشاءاللہ ووٹ دے رہے ہیں اور جڑا آکد لینے اللہ بندہ انشاءاللہ اس کی ووٹ دے سا اور اصلا شیر کی ووٹ دے سا اور چوئی رکسار صاحب کی ووٹ دے سا انشاءاللہ اور ترللین اور ووٹ دے سا ماشاءاللہ یہ بڑی وجہ ہے آپ بڑے فین ہیں ان کی اس کی خواہد وجہ پی ٹی آئی کو ہم جتائیں گے اور ان لوگوں کو بتائیں گے کہ پی ٹی آئی کیسے کام کرتی ہے سب لوگوں کے لئے کیا آپ عمران خان کے ویژن سے متاثر ہو گئے پی ٹی آئی میں شامل ہوئے ہیں بہت زیادہ وہ ملک کے لئے اچھے کام کر رہے ہیں کیونکہ جو ملک کے لئے اچھا کام کرے وہی لیڈر ہوتا ہے یہ آپ کیسے بوٹ دے رہے ہیں کیا جوزیشہ صاحب کو اس کی کوئی خاص بجا یہ وہ پاکستان تاریخ انصاف سے اٹکڑنے کے لئے تو آپ کیا سمجھنے تاریخ انصافی بنے گی جی انشاءاللہ تو آپ کو کہتو اقوات ہے ان سے ان سے بہت چیت باقات ہیں پھر یہ آپ کو ہمارے پیچھو سائج کو سمام آل کریں گے انشاءاللہ جوزیشہ صاحب بہت اچھا تھا تو سارے بھی سائر موڑی آل کریں بہت چکے موسیقی